بائنامل ثورم کا پروف کرنے لگے ہیں بائنامل ثورم میں کلیم یہ ہے کہ اگر a اور x کوئی سے ریل نمبر ہو اور n کوئی نیچرل نمبر ہو تو a پلس x کی پاور n جو ہے وہ اس ایکسپریشن کے ایکول ہوتی ہے اس ایکسپریشن کو ہم پہلے ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں اب ہم نے اس کلیم کو پروف کرنا ہے چونکہ یہ کلیم نیچرل نمبرز کے لیے ہے اور جب بھی کسی کلیم کو نیچرل نمبرز کے لیے پروف کرنا ہو تو ہم اس کو پروف کرتے ہیں بائن پرنسپلہ میتمیٹیکل انڈیکشن سے تو ہم اس کو میتمیٹیکل انڈیکشن سے پروف کرتے ہیں اس میں ہمیں پہلے کنڈیشن 1 چیک کرنا ہے کنڈیشن 1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ ہے جو کلیم ہے وہ n is equal to 1 کے لیے true ہے یا false ہے تو فار n is equal to 1 چیک کرتے ہیں n is equal to 1 کا مطلب ہے ہم a plus x کی power 1 لیں a plus x کی power 1 لیں اور ایکسپلیشن کے مطابق اس کا آنسر ہونا چاہیے n کو 1 سے replace کریں 1c0 a power n کی جگہ 1 x0 plus 1c1 a power 1-1 یعنی 0 اور x power 1 اور بس یہی تک کیونکہ ہم نے start کرنا ہوتا ہے nc0 سے nc1 nc2 کب تک جاتے ہیں جب ncn یعنی یہ دونوں نمبر سیم ہو جائے اور جب ہم نے n کو 1 سے start کیا ہے تو 1 سے 0 اور 1 سے 1 بس یہی تک expansion کرنی ہے left side کے مطابق یہ a plus x ہے right side کو simplify کرتے ہیں 1 سے 0 کا آنسر 1 ہوتا ہے تو یہ a ہو گیا x0 1 ہے 1 سے 1 کا آنسر بھی 1 ہوتا ہے a کی power 0 بھی 1 ہے تو x اور a plus x کی power 1 expand کریں اور binomial theorem سے اس expansion کا آنسر لکھیں تو دونوں آنسر کیا ہیں same ہیں یعنی یہ binomial theorem کی جو statement ہے n1 کے لیے true ہے اور جب statement n is equal to 1 کے لیے true ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں condition 1 satisfy ہو گئی ہے تو principle of mathematical induction کی condition 1 satisfy ہو گئی condition 2 دیکھتے ہیں condition 2 کے آپ کو یاد ہے دو پارٹس ہوتے ہیں پہلے suppose کر لیتے ہیں کہ given statement n is equal to k for any natural number کے لیے true ہے اور اس کو اس سے next natural number k plus 1 کے لیے proof کرتے ہیں suppose کر لیا یہ statement n is equal to k کے لیے true ہے یعنی اگر ہم a plus x power k solve کریں اور k کوئی ساری natural number ہو تو answer اس expansion کے مطابق آ جاتا ہے اس statement کو ہم نے مان لیا ہے کہ true ہے اور اب ہم نے بنانا ہے n is equal to k plus 1 کے لیے n is equal to k plus 1 کے لیے ہم نے statement بنانا ہے اس کی مدد سے اگر ہم direct بناتے ہیں تو n is equal to k plus 1 کے لیے statement بنتی ہے a plus x کی power k plus 1 k plus 1 c 0 x کی power k plus 1 x 0 k plus 1 c 1 a کی power k plus 1 minus 1 x plus k plus 1 c 2 a کی power k plus 1 minus 2 یعنی a کی power k minus 1 یعنی a کی power k اور so on k plus 1 c r a power k plus 1 minus r x power r اور last میں k plus 1 c k plus 1 a0 x power k plus 1 یہ statement ہم نے اس کی مدد سے بنانی ہے ہم نے پروف کرنا ہے k کو true مان کر k plus 1 کے لیے اور k plus 1 کے لیے ہم نے direct جو given statement تھی اس سے بنائی ہے یہ بننی چاہیے اس کی مدد سے اگر ہم یہ والی statement بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم کہیں گے true ہے n is equal to k plus 1 کے لیے یعنی condition to satisfy ہو گئی ہے یہ result بنانے کے لیے ہم اس کی ایک side بہت آسانی سے سوچ سکتے ہیں اگر یہ بنانا ہے ہم نے اس میں a plus x کی پاور k solve کر رہے تھے اور اس میں ہم a plus x کی پاور k plus 1 solve کرنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس کو a plus x سے multiply کر لیں تو a plus x کی پاور k plus 1 بن جائے گی تو a plus x سے multiply کر لیتے ہیں a plus x سے multiply کرنے پہ left side پہ ہمارے پاس ہم نے یہ جو suppose کی ہوئی statement true ہے اس کی دونوں side پہ a plus x سے multiply کر لیا ہے a plus x سے multiply کر لیا ہے right side پہ ہم نے ایک اور کام کیا ہے اور وہ کام یہ کیا ہے کہ یہ ساری terms three first terms ایسے ہی لکھی ہیں یہ جو ہم نے k c r والی term لکھی ہوئی تھی k c r a k minus r xr ایک قصے previous term لکھی ہے اس previous term میں k c ایک r کم ہے r minus 1 a کی پاور k میں سے بھی r minus 1 minus ہو رہا ہے x کی پاور بھی ایک کم ہے r minus 1 اسی طرح سے یہ جو last term تھی a0 x کی k ہم نے ایک قصے previous term بھی لکھی ہے ایسا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے result بنانا آسان ہو جائے گا اسے previous term میں a کی پاور ایک زیادہ ہو گئی ہے نیچے والوں number k ایک کم ہے اور x کی پاور بھی ایک کم ہے یہ ہمارے پاس right hand side ہے ہم نے ان دونوں brackets کو right hand side پر multiply کرنا ہے اور simplify کر کے وہ result بنانا ہے جو یہاں پہ ہم نے بنایا ہے k plus 1 کے لیے left side پہ to simply a plus x basis same powers add k plus 1 right side پہ پہلے ہم ان sub terms کو multiply کریں a سے جب ہم a سے multiply کریں گے تو ہر term میں a k power ایک بڑھ جائے پہلی term k c 0 a k plus 1 x 0 next term k c 1 a k k ایک power بڑھے گی to a power k اور x plus k c 2 a power a k minus 1 x square plus 1 is term k c r minus 1 a k minus r r plus 1 k plus 2 x x power as it is plus k c r is m a k 1 b b h jayegi k minus r plus 1 x k power r so on k c k minus 1 a square ہو گیا x k minus 1 plus last term k c k a k 1 ho g g x k k k hem nne is second bracket ki her term ko a se multiply k 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 jana se second bracket ki her term کو x multiply k to x k power x x k 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 اور x کی پاور ایک انقرید ہو گئی x آ گیا نیکس ٹرم میں kc1 a k-1 x کا سکویر ہو گیا اسے نیکس ٹرم میں kc2 a k-2 x کیوب ہو گیا پلس so on اور kc r-1 a کی پاور k-r r-1 اور x کی پاور ایک بڑھ کے r ہو گئی پلس kc r a کی پاور k-r اور x کی پاور ایک انقرید ہو گئی r-1 ہو گئی پلس second last term kc k-1 a اور x کی پاور ایک انقرید ہو گئی k ہو گئی پلس last term kc k a 0 اور x کی پاور k plus 1 ہو گئی یا ہم نے اس پوری بریکٹ کی ہر term کو پہلے a سے multiply کیا اور پھر x سے اب ہم ہم ان terms کو تھوڑا سا arrange کریں گے first term as it is لکھ لی kc 0 a k plus 1 اور x 0 وہ دو terms جن میں a کی پاور k اور x ہے اس پہلے حصے میں سے جو ہم نے a سے multiply کیا تھا اور دوسرا حصہ جس کو ہم نے x سے multiply کیا ہے ان میں سے یہ دو terms جن دونوں میں a کی پاور k اور x ہے a کی پاور k اور x کو common لیں گے اور اندر بن جائے گا k1 plus kc 0 kc1 plus kc0 اور common آ گیا a کی پاور k اور x اسی طرح سے وہ دو terms جن میں a کی پاور k minus 2 اور x square ہے ان دونوں میں سے a کی پاور k minus 1 اور x square common تو اندر kc2 plus kc1 اور اسی طرح سے یہ والی term جس میں a کی پاور k plus 1 minus r اور x r ہے اور اسی طرح سے یہ والی term a کی پاور k minus r plus 1 اور xr ہے ان دونوں میں سے common آ جائے گا ہمارے پاس اور اندر بن جائے گا kc r plus kc r plus kc r minus 1 اور ساتھ میں a کی پاور k minus r plus 1 xr اور اسی طرح سے باقی 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 terms باقی terms arrange کر لیں جیسے first term جو ہے as it is اکیلی لکھی تھی last میں ساری terms کو درمیان میں ساری terms کو ہم نے pairs بنا لیے ہیں اس طرح سے last والی term بھی ہم بلکل اکیلی لکھ لیں گے یہ second والے part میں سے اور یہ آ جائے گا k a کی power zero اور x k plus one یہ ہم نے a plus x سے دونوں bracket a plus x سے اس bracket کی ہر term کو multiply کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس طرح سے rerange کر لیا ہے کہ first or last term as it is لکھ لی ہے اور درمیان میں ہر دو terms کے pairs بنا کے ہم نے common لے لیا ہے اور combinations add ہو گئے ہیں اور ہمیں معلوم ہے combinations کو add کرنے کا فامولہ ہمیں یاد ہے کہ دو combinations add کرنے ہو اوپر والا number same ہو نیچے میں سے ایک چھوٹا اور بڑا ہو تو answer میں اوپر والے میں ایک add ہو جاتا ہے اور نیچے سے بڑا number آ جاتا یعنی ان دو کا sum بن جائے گا k plus one c one ان دو کا sum لیں گے پھر اوپر same ہے نیچے ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہے consecutive ہیں اوپر add کرنے کے بعد k میں ایک add ہو جائے گا k plus لیتے ہیں left side a plus x k plus one as it is لی ہم نے light side سے first term as it is لی second term میں ان دونوں کو add کر لیا k plus one c one ہو گیا میں نے ابھی آپ کو بتا ہے کیسے add کرتے ہیں اس طرح اس term میں ان دونوں کو add کر لیا k plus one c 2 ہو گیا اس میں بھی ان دونوں coefficients کو add کر لیا k plus one c r ہو گیا last term ہم لکھ لی ہمارے پاس یہ result آیا ہے یہ میں نے erase اس لی نہیں کیا کہ یہ result میں نے direct بنایا تھا binomial theorem میں n کو k plus one لکھ اور یہ result ہم بنانا چاہتے ہیں اس میں یہ term جو ہے ایسی آگئی ہے answer میں جیسی چاہیے تھی یہ term بھی ویسی ہی ہے جیسی چاہیے تھی یہ والی term بلکل ایسی ہے اس درمیان میں بھی ساری term سیم ہے جیسے بنانا چاہتے تھے صرف first term میں فرق ہے اور coefficient میں فرق ہے اور last term میں بھی فرق ہے coefficient میں فرق ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی بن جائے گا ہمیں معلوم ہے combination میں جب نیچے والا number 0 ہو تو answer 1 ہوتا ہے اوپر k plus 1 لکھا k plus 1 c 0 k c 0 k c 1 ہے k c 0 کی بجائے ایسا بنا سکتے ہیں جیسا بنانا k plus 1 c 0 لکھ دیا کیونکہ یہ result ہم بنانا چاہتے تھے یہ درمیان والی side terms as it is اور last term میں k plus 1 c k plus 1 اور یہ k c k ہے چاہیے یہ اور ہمیں معلوم ہے combination میں جب یہ دونوں number same ہو تو answer 1 ہوتا ہے اس کا answer بھی 1 ہے اس کو آنسر بھی 1 ہے اس کو ایسے ہی لکھ سکتے ہیں تو ہم نے a plus x k k result کو true مانتے ہوئے اس کو a plus x multiply کیا simplify کیا اور a plus x k plus 1 result ہم نے بنا لیا اور یہ وہ ہی result بنا جو bernamil theorem n کو k plus 1 لکھنے سے دے رہا ہے اس کا مطلب ہے bernamil theorem n is equal to k plus 1 کے لیے true ہے اور جب n is equal to k plus 1 کے لیے true ہے تو مطلب condition 2 satisfy ہو گئی ہے اور دونوں conditions کے satisfy ہونے کا مطلب ہے کہ جو given statement ہے یعنی جو bernamil theorem ہے وہ all positive integers کے لیے true ہے a plus x power n کو ہم expand کر سکتے ہیں بernamil theorem کی مدد سے